ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لئے گھنٹی کے بڑھن کو ضرور دبائیں ماں باپ سے اظہار ضروری ہے یہ سارے وہ رشتے ہیں جن کو میرے نبی نے سا قرآن سنو ماں باپ کے لئے وَخْفِ اللَّهُمَا جَنَاحَ الظُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ رَحْمْهُمَا كَمَا رَبَّ يَانِ صَغِیرَةِ ہاں ماں باپ کے لئے اپنے پر پھیلا دو پر بچھا دو کیوں بھئی انسان کے پر ہوتے ہیں یا بازو ہوتے ہیں کیوں بھولو بھائی باجو تمہاری گجراتی میں بولوں نا باجو باجو ہوتے نا پر تو نہیں ہوتے نا اللہ کہہ رہا پر بچھا دو اپنے ماں باپ کے لئے پر بچھا دو پر بچھانے کا کیا مطلب میں بتایا کرتا ہوں کہ اس آیت کو کسی تفسیر سے میں نہیں سمجھا نہ کوئی تفسیر والا یہ تفسیر کی طرف جائے گا یہ جو میرا کالیج کا ایک دور ہے ایک تبلیغ کا دور ہے کالیج دور میں ہمارے گاؤں کے قریب دریائے راوی ہے اس کے کنارے جنگل ہوتا تھا بہت بڑا اس میں ہم شکار کھیلنے جاتے تھے ایک ایک ہفتہ جنگل میں پڑے رہتے تھے تو ساتھ کھانے کا سمان ساتھ سارے ہشم خدم اور ایک ایک ہفتہ ہم شکار کھاتے تھے تو وہ تیتر کو لگتا تھا نا چھرہ وہ چھرے لگتے تھے تو گرتا تھا تو یوں اس کے پر یوں ہو جاتے تھے میرے آنکھوں کے سامنے وہ تیتر نظر آ رہے ہیں وہ یوں ایسے گرتے تھے اور یوں گردن ٹڑی ہوتی تھی اور اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ اب میں تیرے بس میں ہوں زبا کر یا چھوڑ دے میرا بس ختم ہو جائے تو آئے ہائے 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 قربان جاؤں قرآن کی خوبصورتی پر میرا رب کہتا ہے اپنے پروں کو بچھا دے ماں باپ کے آگے جیسے زخمی پرندہ تیری آگے بچھ جاتا ہے کہ زبا کر دو صاحب بھون کے کھا یا کباب بنا کے کھا اب تیرے حوالے ہوں ایسے ہی ماں باپ کے آگے یوں ہو جا کیا خوبصورت تعبیر کی ہے لَا تَقُلْ لَهُمَا اُفْ اُمْ بِنَا کر آپ نے فرمایا کاش میرے والدین ہوتے تمنا کی دو مہینے کہتے ماں کے پیٹ میں تو باپ کا انتقال ہو گیا یا اور نہیں تو میری ماں تو ہوتی میری ماں تو ہوتی اور میں عشق کی نماز کے مسلے پہ کھڑا ہوتا اور میں صورت فاتح شروع کر چکا ہوتا اور ادھر سے میری ماں کہتی محمد تو میں ماں کے لئے نماز توڑ دیتا میں کہتا لَبَّئِكْ يَا أُمَّا حج کا سفر ہے ترے سٹھ سال عمر ہے ماں کو فوت ہوئے ستاون سال گزر چکے ہیں آپ حاجیوں کے ساتھ ابوا سے گزرتے ہیں دس میل آگے بستی ہے پہلے قبر آ جاتی ہے آپ نے احرام باندھا ہوا ہے سر ننگا ہے اپریل کا مہینہ ہے ماں کی قبر سے گزرے ستاون سال میں آدمی کیا کچھ نہیں بھول جاتا ہے لیکن میرے نبی کے دل کا زخم اسی طرح بھرا نہیں ہے اسی طرح تازہ ہے آپ اونٹنی سے اتر گئے اور ماں کی قبر کے سرانے آکے یوں بیٹھے گھٹنے اٹھائے اور ہاتھ یہاں رکھے اور سر دیا گھٹنوں میں ایسے اور یوں سر نیچے کر کے جو روئے ہیں جیسے چھوٹے بچے روتے ہیں آپ نے دیکھا چھوٹے بچے گھروں میں ایسے روتے ہیں ہم بھی بہت روئے اس طرح گھٹنوں میں دے کر تو میرے نبی گھٹنوں میں موں دے کر جون روئے جون روئے جون روئے کئی گھنٹے روتے رہے سن دو ہزار میں میں حضرت آمنہ کی قبر کی زیرت کے لیے پہنچا ڈھونڈتے ڈھونڈتے اللہ نے پہنچایا ایک رہبر کو ساتھ لیا وہ پہاڑوں کے اندر وہ قبر ہے تو وہ اندر ہمیں لے گیا راستہ کوئی نہیں تھا جس کو پتہ ہو وہ پہنچا سکتا ہے ویسے کوئی نہیں جا سکتا کالے پہاڑ چھوٹے چھوٹے کانٹے دار جھاڑیاں ایک پہاڑی ہوگی اتنی اچھی جتنے آپ کی چھت ہے اس کے اوپر اس کے اوپر باقی پہاڑ تو ایسے تھے نوک نکلی ہوئی وہ اوپر فلیٹ تھا کوئی دس بائی دس تقریبا وہاں میرے نبی کی ماں آرام کر وئی تھے تو میں نے چاروں طرف دیکھا تو دو ہزار یعنی صرف بارہ سال پہلے جنگل ویرانہ ویشت چودہ سو سال پہلے یہاں کیا ہوگا میں اللہ کی بین عزیز سے کانپ رہا تھا کہ میرے رب جس کی خاطر تو نے کائنات بنائی یہاں اس جنگل میں اس پہ اتنا امتحان ڈالا وہ بھی چھ سال کے عمر میں باپ دیکھا نہیں بہن کوئی نہیں بھائی کوئی نہیں خالہ کوئی نہیں کوئی ساتھی کوئی نہیں تین دن بعد یہ موت آتی تو مکہ میں آتی تو کئی سینے سے لگاتے تین دن پہلے یہ موت آتی تو مدینے میں آتی کئی سینے سے لگاتے مدینے سے بھی نکالا اور مکہ سے بھی دور کیا اور جنگل کے اندر صرف پچی سال کے عمر میں امہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں پہ موت نے وار کیا اور اللہ کے نبی گھبرا گئے چھ سال کے بچے کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے حضرت آمنہ بول نہیں پا رہے ہیں مجھے لگتا ہے غالبا ہارٹ اٹیک ہوا ہو تین افراد والدہ خادمہ ام ایمن اور میرے نبی اور حضرت آمنہ یوں ترڑپ رہی تھی اور آپ سہمے ہوئے بیٹھے تھے اور سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ہوا کیا ہے پھر حضرت آمنہ نے آخر میں اپنے آپ کو ہارٹ اٹیک میں بولا نہیں جاتا مجھے ہوا تھا تو مجھے پتا ہے بولا نہیں جاتا آخر بجتی شمہ بھڑکی کا بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور لگتا ہے میرے جانے کا وقت آ چکا ہے ولد تو تہرن تو ایسا پاک ہے کہ تیرے ذریعے سے سارا عالم پاک ہوگا اور شمہ بجھی اور چھوٹا سا معصوم بچہ ماں کے سینے پر سر رکھ کے جو رویا ہے کاش تم اس جگہ پہ ہوتے اس خوبصورت ملک میں تم ابواہ کو کیسے جانوں اور میں تمہیں کیسے بتاؤں میں ہزاروں دفعہ یہ قصہ سنا چکا ہوں مجھے ہر دفعہ رونا آتا ہے کہ میں وہاں اپنے آپ کو محسوس کرتا ہوں کہ ہائے یہاں اس جگہ اتنا بڑا امتحان وہ صرف چھے برس کئے کون وہاں قبر بنانے آیا کوئی گزرے ہوں گے ویسے تو کسی کے بس میں نہیں وہاں قبر بنانا جب پہاڑ سے نیچے اترے تو ہمارے نبی پھر بھاگے جب ام ایمن اوپر پہنچی ہیں تو کیا منظر تھا کہ ابواہ کے پہاڑ بھی روئے اور زمین آسمان بھی روئے اور ہر ہر پتھر رویا کہ چھے سال کا معصوم بچہ دو جہان کا سردار ہے جنت کا چابی بردار ہے اللہ کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں ہوگا شفاعت ان کی کی طفیل حساب ہوگا ان کی شفاعت کے ساتھ پل پار ہوگا ان کے صدقے جنت کا دروازہ کھلے گا ان کے صدقے جنت میں داخلہ ہوگا ان کے صدقے گناہوں کی معافی ہوگی اور اتنی بڑی ہستی وَدْدُحَا وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَا کا ٹائٹل لینے والا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا قَافَةً لِنَّاسِ بَشِيرًا وَنَدِيرًا کا ٹائٹل لینے والا چھے سال کا بچہ ہے مجھے دیکھو اور اس کے اوپر لیٹے ہوئے تھے جب حسد ام ایمن پہنچی ہیں تو اللہ کے نبی کیا کہہ رہے تھے اے میری ماں تمہیں تو پتا ہے نا تیرے سوا میرا کوئی نہیں تھا تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی تیرے بغیر کہاں جاؤں گا میرا کون ہے اب تیرے سوا ام ایمن نے اٹھایا کہ مجھے چھوڑ دو میں کہیں نہیں جاؤں گا میں اپنی ماں کے سوا کہیں نہیں جاؤں گا کھینچ کے اٹھایا نیچے لائیں اونٹنی پہ بٹھایا تین راتیں مسلسل روتے روتے یہ سفر ہوئے 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 کوئی آنسوں کو آگے کوئی خالہ نہیں بیٹھی باپ بھی نہیں بیٹھا ہوا بھائی بھی کوئی نہیں بہن بھی کوئی نہیں ہے کوئی نہیں جس کے گود میں سر رکھ کے اب یہ بچہ سوئے گا تنہائیوں کے ساتھ اب بسیرہ ہے تو میرے نبی کا کھانا پینا چھوٹ گیا کچھ نہیں کھاتے تھے سارا دن زمزم کے پانی کے چند گھونٹ پیتے تھے اور تنہائیوں بٹھے رہتے تھے تو اس پر آپ نے یہ کہا کاش میری ماں ہوت تو میں ایسی خدمت کرتا کہ اس کے پیچھے نماز بھی توڑ دیتا ماں باپ کا ایک مقام ہے جو دین بتاتا ہے بھائی صرف پیسہ ہی بنانا سب کچھ نہیں ہے اور بھی دکھ ہیں زمانے میں محبت کے سوا راہتیں اور بھی ہیں وصل کی راہت کے سوا ماں باپ کا ایک مقام ہے ان کو مقام دو لیکن ماں کی وجہ سے بیوی پہ ظلم نہ کرو بیوی کے عشق میں ماں پہ زیادتی نہ کرو یہ گھر کی معاشرت ہے یہ گھر کی زندگی ہے حضرت حارسہ بن نومان دو صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ جیسی انہوں نے ماں کی خدمت کی اور کسی نہیں کی ایک حضرت عثمان ایک حارسہ بن نومان حارسہ بن نومان کے بارے میں تو آپ نے کہا اب میں جنت میں گیا تو میں نے قرآن کی تلاوت سنی تو میں نے کہا یہ کون تلاوت کر رہا ہے کہا جی حارسہ کہا حارسہ حارسہ تو مدینہ بیٹھا ہے یہاں تلاوت کیسے تمہیں سنانے کے لئے کتنا بڑا سپیکر لگا ہوئے وہ ساتمہ آسمان پر جنت ہے تو کہا فرشتوں نے کہ یہ ماں کی ایسی خدمت کی ہے جب قرآن پڑھتے ہیں اللہ ساری جنت کو سناتا ہے تو جن کے والدین یہاں ساتھ ہیں وہ انہیں غریمت جانو ان کی خدمت کرو کبھی عرش پر کبھی فرش پر کبھی ان کے در کبھی در بدر غمِ عاشقی تیرا شکریہ میں کہاں کہاں سے گزر گیا کبھی راستوں میں تنہا کبھی ہوں ورودِ سہرہ میں جنوں کا ہم سفر ہوں میرا کوئی گھر نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی